کریں گے آج کے اپیسوڈ کے بارے میں اڑانیا میں جہاں پر اب ارمان اپنے باپ سے بہت غصے میں ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی ماف نہیں کرے گا لیکن رانو کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو ماف کر دیا ہے ارمان میں اس گھر کو بکھڑنے نہیں دینا چاہتی تیس سال جو پہلے ہوا اس کا درد اب تک ہمارے پریوار کو خراب کر دے گا یہ میں نے نہیں سوچا ہے اس لئے جب میں نے ماف کر دیا تو تمہیں ماف کرنے میں کیا پرابلوم ہے یہاں پر بلویندر آ جاتا اور کہتا ہے کہ لیکن سماج ماف نہیں کرے گا کل پنچائت بیٹھے گی اور سکھی نے جو کیا ہے پنچائت فیصلہ کرے گا اب پنچائت میں کافی جھگڑا ہوتا ہے بلویندر کہتا ہے ان کی فیملی کو اس شہر سے اس پینڈ سے باہر نکالنے کے لیے یہاں یہ بات سن کر سکھی س سب سے مافی مانگتا ہے پورے پنچائت سو اور کہتا ہے کہ گلتی صرف میری ہے تیس سال پہلے میری جو گلتی تھی اس گلتی کو میں سوکار کرتا ہوں مافی مانگتا ہوں یہاں پر صرف سکھی ہی نے بلکہ آلیا کے بارے میں بھی پنچائت میں بلویندر کہتا ہے کہ اس کی بہو کا چکر آروی کے ساتھ چل رہا ہے پورا کھندان ہی ایسا ہے لیکن سکھی سنگھ بات کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جہاں تک بات ہے میں آروی کو اپنا بیٹھا مانتا ہوں میں اسے اپنا نام دیتا ہوں اور رہی بات میری بہو آلیا کی تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہاں آلیا کی شادی میں آروی سے کروا دوں گا کیونکہ میرا بیٹا راجہ جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اب یہ چھوٹی بچی ہے آلیا اب اس کے کھلے کودنے کی عمر اور ایسے میں یہ پوری زندگی کیسے راجہ کے ساتھ بٹا سکتی ہے پنچائت یہ فیصلہ مان لیتی اور کہتی ہے کہ چادر چڑھانے کی رسم کل ہی ہوگی اب یہاں پر جا کر سکھی سنگھ جا کر بات کرت ہے آروی سے اور کہتا ہے کہ اب چادر چڑھانے کی رسم ہوگی آلیا اور تمہاری شادی ہوگی یہاں پر آروی نے کہا ہے کہ وہ سمیں رہتے ہوئے پہنچ جائے گا یہاں پر اب آسمہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے جی ہاں راجہ کے ڈاکٹر کے پاس راجہ کو سب معلوم ہے راجہ ایموشنلی بہت زیادہ ٹیچ ہے آلیا سے کوئی بات تو کہہ رہا ہے کہ آروی کے ساتھ آلیا خوش رہے گی آروی اسے گانا سنائے گا اس کا خیال رکھے گا میں تو اس کا خیال نہیں رکھ پاتا نا یہ بات ضرور راجہ کہہ رہا ہے لیکن راجہ کے آنکھوں میں آسو ہے اس کا دل بلکل بھی آلیا سے الگ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے آسمہ اسی سب بات کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کبھی راجہ ٹھیک ہو پائے گا آپ کو بتا دے کہ ڈاکٹر جب وہ پورجی دیکھتا ہے تو کہتا کہ اس میں تو راجہ کو بہت سٹرونگ دوائی دی جا رہی ہے یہ تو بلکل ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو بلکل پاگل ہو جات یہاں راجہ کو تو آلیا ہی میڈیسن دیتی ہے تو آخر آلیا اتنی سٹرونگ میڈیسن کیوں راجہ کو دے رہی ہے اور پھر آسمہ پوچھتی ہے کہ راجہ کی ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں یہاں پر اس کے بعد گھر پر تیاریاں شروع ہو گئی ہے آلیا سجدھش کر بیٹھ گئی ہے لیکن اب یہاں پہنچے گی آسمہ اور روک دے گی یہ رس میں اور کہے گی کہ نہیں ہو پائے گا یہ رس میں کیونکہ راجہ ٹھیک ہو سکتا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا شو میں کیا ہوگا شو میں گئی ہے